مرحبا شکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا اتر پردیش میں نکاح چناؤں کو لے کر سکریٹہ بڑھتی جا رہی ہے اور سبھی پرتیاسی اپنے جنتہ کے بھی جا کر اپنا جنہ دھار کو مجبوط کرتے نظر آ رہے ہیں اور سبھی پربہاوی پرتیاسی جنتہ کے بھی جا کر اپنا پکش رکھ کر چناؤی وعدوں کو دھوراتے نظر آ رہے ہیں اسی کڑھی میں پرائیم ٹی وی کی ٹیم نکل چکی ہے رازدانی لکھنوں کے چناؤں پراثم وارڈ 35 کی جنتہ سے ان کے وارڈ کا حال جاننے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں نمسکار میں سوہانی سنگھ سواغت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی کے خاص پرگرام ناغر سنگرام میں جی ہاں اتر پردیس میں نکای چناؤ کی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہے سبھی پرتیاسی اپنے وارڈ میں جا کے جنتہ سے اپنے جنہ دھار کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت ہم موجود ہے چنہٹ کے پراثم وارڈ 35 میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پر یہاں پر پورے کودے کا امبار لگا ہوا ہے ساتھ ہی جو نالیاں ہیں وہ کھلی پڑی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ پوری گندگی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہاں کے جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے پوری طرف سے پوری گندگی اور پورے کودے کا امبار لگا ہوا ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو اتر پردیس ہے وہ ایک سوکش بھات میں نمبر ون پہ آتی ہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چلنے کے بھی راستے نہیں ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے جنتہ سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ وارڈ کی جانتا ہے وہ کس طرح یہاں سروائب کر رہے ہیں کیونکہ پوری طرف صرف کودے کا امبار ہی دکھ رہا ہے تو سر بتائیے پان سال میں جو آپ کے پارسد ہیں وہ جو دکھ رہا ہے ساری کودے سے بھرے ہوئے راستے بھی پورا کودے سے بھرا ہوا ہے پوری طرف سے کودے کا ہی امبار دکھ رہا ہے یہاں پہ سٹریٹ لائٹ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے تار لٹکا ہوا ہے سر خطرے کا تو سر کس طرح سے کام کر رہے ہیں پان سال میں آپ کے جو پارسد ہیں کچھ اس کے بارے مد آئیے مجھے باقی جگہ کا تو مجھے معلوم نہیں ہمارے ادھر اب تو پھر بھی تھوڑا کم ہو گیا یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اتنا کودہ یہ کم ہے پرنہ یہاں تو بلکل کودے کامبار لگا ہوا تھا اور ویسے تو نگر نگم میں allowed ہی نہیں ہے کودہ جلانا لیکن یہاں پہ کودہ جتنا یہ نگر نگم والے آکے دم کرتے روز ان کا کام ہی ہے آپ دیکھ لیجائے آپ لوگ کے سامنے ہم آئے ہیں جو سٹاف بھی کام کرتے ہیں ان میں بھی دو لوگ کو ڈینگو ہو گیا تھا بھی تو سر یہ آپ اپنی سکایت لے کے پارسد کے پاس نہیں گئے یہ ساپ سفائی کو لے کے ہم درسل اب جانا کیا بھائی ان کی بھی ڈیوٹی بنتی وہ بھی دھارا گھونتے پھلتے رہتے ہیں دیکھنا چاہیے ان کو بھی ہم کہاں دوڑا بھاگی کریں گے ہم اپنے کام میں ہی بیست رہتے ہیں تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی کرمچانی جو بھی ہے یہ گندگی کے وقت سے ان کو بیماری فیل رہی ہے یہاں تک آپ کے پریوار کو بھی ہانی پو سکتے ہیں سر آپ کو اس کے قدم اٹھانا چاہیے پارسد کے پاس جا کے بولنا چاہیے کہ یہ گندگی اس کو ساپ کوئی کہ انہی کا یہ کام ہے تو پانچ سال میں اور کیا سر کچھ بکاس کے کام کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ رہی ہے ابھی ادھر تو کیا ہے وہ تو بکاس جو کیا ہے وہ تو دکھتا بھی ہے جہاں جہاں ساڑا کوڑا کا اندر بانی ہے وہ تو دکھ رہا ہے لیکن کوڑے کو لے کے تو میں نے دیکھا یہاں پہ گارویج ڈسپوزل کو لے کے تو بھائی ستھی ٹھیک نہیں ہے یہ تو میں نے دیکھا ہے باقی تو کام دکھتا ہے یہاں پہ دکھ رہا ہے جہاں بھی جو کام کیا ہے وہ دکھ رہا ہے ہاں ساڑا کوڑا کا اندر جو ہے وہ سب بنائی ہے وہ سب دکھ رہا ہے لیکن گارویز ڈسپوزل کو لیکے میں نے جو ہم دکھ رہا ہے یہاں پہ ملتا ہے یہ ایریا بہت سات سترہ رہا گرتا تھا اور اب اس کا جو حال دکھ رہا ہے ملتا ہے سانڈ اور گائے سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں کودے کو اور فیلاتی ہے کتے یہاں پہ بہت ہو گئے ہیں کودے کے وجہ سے اور سب پورے چنھٹ اس وارڈ کا سارا کودے یہاں پہلے ڈمپ ہوتا تھا وہ تو بیچ میں شاید کوئی ایک ادھکاری آیا تھا تو اس کے کہنے کے بعد پھر وہ ڈمپنگ یہاں بند ہو گئی لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ کچھ تھوڑا بہت ڈمپ کر رہے ہیں اور نہ یہیں اگر آپ آس سے بجلی اور پانی کی کیسی بیوستہ ہے یہاں پہ بجلی اور پانی کا وہ تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے سٹریٹ لائٹ وغیرہ تو ہے یہ دیکھیں یہاں بھی فلڈ لائٹ ابھی یہ خراب ہو گیا تھا ابھی ریپیر ہوا یہ سٹریٹ لائٹ وغیرہ تو ادھر لگا ہوا ہے یہ فلڈ لائٹ بھی ابھی خراب ہی تھا تو سر کام کیسے کرتے آپ کے پارسد مت آپ لوگ ان کے کاموں سے سر سامت ہے سٹس فیکٹری ایسا نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ کام نہیں کرتے بلکل سٹریٹ میرے ہی ساتھ میں تو یہ کام گا ہاں کام کرتے یہ کوڑے کو لے کے میں نے دیکھا ہے اس کو لے کے اس اگنورنٹ تو آئیے اور بھی جنتہ سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ پارسد کام تو کرتے ہیں پانچ سال میں بکاس کے کام بھی کچھ کیے روڈ بنائے لیکن یہ جو کڑے کی بات کر رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ ایسے جو بیمار پڑ گیا ڈینگو کا ماملہ جو ہے بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے تو آئیے اور بھی آ کے جو جنتہ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے پانچ سال میں جو ان کے پارسد ہے کیا بکاس کے کام کیے ہیں کیا بدلاؤ کیے ہیں تو آئیے دیکھتے جائیے آپ کی جو ان کے جو سڑکیں وہ بھی ٹوٹی پوری دکھ رہی ہے پورے کوڑے کے امبار دکھ رہا ہے آپ دیکھتے جائیں کہ اس طرح سے یہاں نالیا جو ہے اوپر پوری بزواتیوں دکھ رہی ہے یہاں پہ کوئی سفہائی کے کام نہیں دکھ رہا ہے یا سوٹ تک کہیں کہ اس ٹائم اگر کوئی بچہ آئے یا گر جائے اس میں تو کیوں کی ابھی تک یہ جو نالیاں ہیں وہ کھلی پڑی ہوئی ہے ساپ طور پر دکھ رہا ہے کہ اس میں مچھر پورے دکھ رہے ہیں اور بہت ساری گندگیہ کیونکہ ساپ طور پر اس کو ساپ کرنا جروری ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے ساتھ پر یہاں کے جو جنتا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ہر ایک چیز یہاں کس طرح سے بکاس ہوا ہے پانچ سال میں کیا کیا نیا کام کیا بدلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے سر بطلانی کیا سب کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے اتنا بکاس ہوا وہ پانچ سال میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جب چناؤ آتا ہے تب پارسودوں کو یاد آتا ہے ہمارا وارٹ ہمارا چھتر ہمارے ناغرے اس کے بعد کوئی نہیں آتا ہے تو سر آپ کی جو سمسیہ ہے یہ مالی جب کوڑے کا کہہ رہے ہیں یا بزلی لائٹ ان سب کی کیا بیوستہ ہے بزلی کی تو خیر یہاں بزلی پہ بیوستہ ٹھیک ہے پانچ سالوں میں کافی چینجنگ ہوئی ہے لیکن سڑکے بھی اسی طرح پڑے ہیں جیسے پانچ سال پہلے تھے نالیا اسی طرح پڑے ہوئی ہیں اور اس سمیں ڈینگو کا پرکوب چل رہا ہے یہاں پہ کوئی اپکی یہاں اوار میں کیسے پر ہوا ہے ابھی تو فلال نہیں ہوئی ایک دو بار آ جاتے ہیں کبھی کتا رو بس اس کے بار یہاں سفائی کرمچاری بھی نہیں آتا ہے مہینوں سب تیوہار میں نہیں آتا ہے وہی چیز دکھا رہے ہیں یہ سب دیکھنے جے گندے کی کام بار لگا ہوا ہے بلکل 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 اور اس سر آپ لوگ یہ اس کی سکایت لیکن اپنے پارشت کے پاس نہیں گئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کئی بار گئے ہیں لیکن یہاں کوئی کنوائی نہیں ہوتی سامنے ہاں ہو جاتی باد میں کوئی کام نہیں ہوتی تو اگر سر نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کو نگر نگر نگم کے پاس جانت سر آپ اس نے یہ سب نیچے سے اوپر تک سب ایک ہی محکمہ ہے اس لیے کوئی کسی سے کچھ کر نہیں پا رہا تو سر پانی کی کیسی بیوستہ ہے پانی تو ٹھیک ہے پانی تو یہاں پہ ہے لیکن جو یہاں پہ کیا بولتے ہیں جو سپلائی کا پانی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو نلکوب بغیرہ لگائے گئے تھے وہ ویسے ہی پڑھیں جر جرحار میں اس کی کوئی مرمت نہیں ہے جیسے پانچ سال پہلے سال میں ایک دو بار یا کوئی کام پڑھ گیا ان کا تو آئیں گے کام پڑھتا ہے تب ہی آتے ہیں ہم لوگ کام پڑھتا تو ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں بس آور کوئی ہستہ چھیپ نہیں ہے یہاں پہ کیوں ہو رہا یہاں پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے سب کچھ نہیں آئیے اور بھی جنتا سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب یہ جو کوڑے کام بار دکھ رہی ہے گندگی سڑکی اچھی نہیں پوری نالیا باز 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 اس کے بارے میں کیا کتنا بیکاس ہو آپ کے پانچ سال میں پانچ سال میں یہاں بیکاس کچھ نہیں ہوا ہے ہم لوگ کہہ 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 تھا چکے ہیں یہاں پہ پپو سو پڑھائی ہیں اس کے سفائی کرمی تو ان سے کہا ہے تو ساپ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ساپ کریں گے اس کے بارے کہتے ہیں جنتا کو جنتا کو ہم لوگ کیسے روکے ہیں یہ پاسر اپنی سرگریٹی تھے اس کے لیے اس کو باؤنڈی کروا ہے اس کو یہ بنواد ہے پارک اگر بنواد ہے ان لوگ کئی با بولیں اس کو تو آپ کے چھتر میں پارک نہیں ہے پارک نہیں آپ ہے تو اس کے جو آپ کی یہ سکایتیں ہیں وہ آپ انہیں پارسر سے آپ جا کے نہیں بولیں سب کے پاس ہو چکی ہیں بولی گئی ہیں اور یہ بزلی پانی اور فاغنگ جیسے کی ڈینگو کی معاملے بڑھتے جا رہے ہیں تو سرکار کا سب ابھی میرے پیتا جی کو چائے فائد ہو گیا یہ دے سے کی فاغنگ کر رہا ہے تو فاغنگ نہیں ہوا آپ کی صرف اور یہ ابھی ادھر نالیا صاف ہوئی ہے بولا کہ سام کو کچھ رہا اچھ جائے گا جیسے یہ ہوا ہے بھی ہوا نہیں ہے ابھی پڑھا ہے سام کو ہم نے بولا دھوا تو سام کو اچھ جائے گا سام کو سب سے اچھانی ابھی تک تو مطلب آپ کے کہنا ہے کہ پارسر جی آپ کو کام چھتر میں نہیں ہوا ہے بکارس کچھ کروائے کچھ بھی کام ایسا ہوتے ہیں بس نیا نہیں ہوتا یہی سب ہوتا ہے سام سفائی ہو جاتی کبھی رہت میں آگے تو آگے کوئی بات نہیں کتنی بار آئے ہیں پارسر جی آپ کے چھتر میں دورا ایک بار بھی نہیں آئے اچھا اب جب چنہ ہو گیا آپ لوگ سے میری بات مانگنے آئیں گے ہم نے دیکھا جن پہلے کہ وہ آگے جنتا کے بیچ باتیں کر رہے تھے کچھ تو اس طرح کی کچھ ایکٹیوٹی کی ہے تو آپ نہیں رہے اس میں آئیے اور بھی جنتا سے بات کرتے ہیں ان کا صاف تورپن کیا کہنا ہے کہ پارسر جو ہیں پان سال میں نہیں کبھی جب ان کا کام پڑتا ہے تب ہی آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بھی ابھی تک بیکاس کے کارے نیا کام نہیں ہوا ہے جو ہے وہ پانسل پورانا ہی ہے کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے تو آئیے اور بھی جنتا سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حیتر کو لے کر کیا کہنا ہے اپنے پارسط کے لئے کیا کہنا ہے چچا ابھی ہم نے دیکھا آپ کے وارڈ میں بہت سارے گندگی نالیاں کھولی پڑی ہوئی ہیں تو پانسل میں آپ کے پارسط کیا کام کیا بیکاس کے کام کیا کچھ اس کے بارے میں بتائیے ہمارے پارسط میں جن جن علاقوں اس کو اوٹ ملا تو اس نے کام کیا لیکن جن علاقوں میں اوٹ نہیں ملا وہ علاقے بلکل ایسے جیسے آپ کی یہ روٹ پیچھے والی روٹ یہ بودھ بیہار والی یہ روٹ سے لے کے وہاں تک کوئی کام نہیں ہوا بیسو گڑھے اس میں ہیں تو چچا یہ بتائیے پارسط کا کام کیا ہے کہ اوٹ اگر جس چھتر سے ملے گا اسی چھتر میں بھی کاس کریں گے اس کے بعد نہیں کریں گے یہ تو اس کی مانسکتہ پر ہے جی بلکل بلکل یہ تو بھیکتی کی مانسکتہ ہے اگر اس کو لوگتر ویشواس نہیں ہے تو کیا کہا جائے اس کو تو چچا پورا وارڈ ان کے آتا ہے نا ان کی پارسطی میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے کتنی یہاں پر نالیا میں گر سکتے ہیں یہ بہت اتنی بڑی گندگی ہے کہ اس مولے میں کئی لوگوں ڈینگو ہوا لوگ بھر دی رہے اور جن کے پاس سادھا نہیں تھا وہ گری بھی ریکھا کاؤں نیچے چلے گیا جب گھر کے پیسہ نہیں ہے تو کیا کر کیا کریں گے بلکل بلکل ان کی آرتے کس سے خراب ہو گئی تو بیجلی اور لائٹ کی کیا بے وستہ ہے بیجلی لائٹ کی کیا بے وستہ ہے یہ پول سوسیلہ سروڑ جی کے لگوایا گیا تھا انہیں ان کے سانسدیم لگا تھا تو باتی کبھی جو پھیل ہوتی تو بدل دی جاتی بہتتا ہی ہے یہاں پہ سامنے ان کا لگا تھا پتھر یہ پیچھے وہ پتھر کسی نے اکھاڑ کے پتہ نہیں کیا تو مطلب آپ کا صاحب کہنا ہے کہ پارسا جی کام کروائے لیکن اسی چھت میں جہاں ان کا ووٹ ملا ہے جہاں کام کروائے انہوں نے اور کافی پیسہ بھی یہاں خرچہ ہوا جو ان کے حصے میں آیا وہ ہی تو پیسہ خرچہ ہوگا بلکل بلکل تو آئیے اور بھی جنتوں سے ہم بات کرتے ہیں بلکل 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 اور سب سرکاری سپتہ نے پرائیویٹ علاج کیا اور سب کی آرسیز تھی خراب ہو گئی تو آپ نے جا کے نہیں کہا پارسا جیسے کی گندگی ہے چاہے آپ لوگ اکٹھے مل کے انسے سکایت کرنا چاہیے انسے تو اس پر کاروائی تو کرتے ہیں پارسا جی دیکھتے نہیں نہیں کہ وہ جیت کرنا چاہیے ہمارے چیت میں کہاں کیا ہے بلکل بلکل ہم دس لوگ سکایت لے کے جائیں تو وہ آدمی ہو جیسے کوئی سہرم بیٹھا ہو جو یہیں نیواز کر رہا ہے تو تو گلی گلی دیکھنے جب جیسا کوئی نہیں دیکھتا ہے تو ہم اپنی سکایت لے کے جاتے ہی تو ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہم لوگ کو دیکھنے ہو کہ مل رہی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی ڈینگو ملیریہ ہو سکتا ہے ہو چکا ہے ہو چکا ہے کئی بڑے سیانوں ہو چکا ہے سب کی آرثی کسی تھی بگڑ گئی آئیے اور بھی جنتا سم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پر اور گندگی اور چاہے جو بھی ہو گندگی سڑکیں ساپ طور پر دکھ رہا ہے کہ پوری طرح سے یہ گندگی بھری پڑی ہوئی ہے چھوٹے بچے یہاں پہ نالی میں گر سکتے ہیں تو باتائی آپ کیا کہنا چاہے پان سال میں کیا بھی کاس کے کام کی ہیں آپ کے پارسد پان سال میں ایدھر تو کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نیا کام نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں دیکھا کبھی دیکھیں پارسد کو اپنے چھتر میں دورہ کرتے ہوئے آپ لوگ کی سمسیات بجارتے تو روز ہی دھی سے تو آپ لوگ بولتے نہیں ان سے کی گندگی ہے سڑکے ابھی ٹوٹی پوٹی ہے اس کے کام کیوں نہیں کرواتے ہیں کنگو ہی ساپ کراتے ہیں بس اور تو کچھ نہیں کراتے باڑی سے کنگو ہٹایا جاتے ہیں اور لائٹ وزلی کیسی ہے لائٹ تو ٹھیک ہے پانی کی پانی تو ہم لوگوں کا سامر سے بل لگا ہوا ہے پانی بھی اچھے سے آتا ہے پانی تو اپنے گھر کا ہے سرکار کے سخت نردیس تو آپ کی صرف فوج ہوا ہے بھیلکل نہیں ہوا ہمیں خود ہی دیڑ مہینے پاریسان اگر آپ کو یہاں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کس طرح سے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں پانچ سال میں تو سر آپ بتائیں کہ کس طرح سے کام ہوا ہے یہ تو ہم تو باہری رہو یعنی ہم جوری کرتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چڑکے پہ جو کھولی پڑی ہوئی نالیاں گندگی کے بارے میں کیا کہیں گے یہ تو کہیں گے کہ گندگی ہو رہی بہت ہے تو اپنے پارسل سے بات نہیں جا کے کیے آپ لوگ جا کے نہیں بولیں ہم بھی کوئی سے نہیں بولیں ہم بھی کوئی سے نہیں بولیں چلی ووٹ دینے جائیں گے ووٹ دینے جائیں گے لیکن اپنے حق میں نہیں بولنے جائیں گے تو آئیے اور بھی جنتہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کس طرح سے یہاں پانچ سال میں بکاس ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی طرح سے نالیاں ٹوٹی ہوئی ہے ساف طور پر دکھ رہا ہے کہ کھلا ہوا نالیاں ہے تو پانچ سال میں کتنا بکاس ہوا ہے آپ کے کچھ بھی بکاس نہیں ہوا ہے کوئی پرکار کوئی بکاس نہیں ہوا ہے تو آپ کے پارسل آتے ہیں آپ سے یہاں پہ کوئی کبھی کچھ دیکھنے نہیں آتا ہے اچھا نہیں آتے ہیں اور بزلی لائٹ کی کیا بزلی لائٹ کیا دونوں ہوتی ہیں آتی وہ بھی صحیح نہیں ہے پانی کی کیا بہت بہت سال پانی تو بھر کوئی نہیں آیا تو آپ اپنے آپ تو جا سکتے ہیں نا پاسلی سے بولنے کی ہمارے ہاں اتنی چو کوڑے کامبار ہے اپنے پچار میں جھوٹے ہوئے چھوٹی رہے ہیں اپنے پچار میں جھوٹے ہوئے ہیں اپنے پچار میں جھوٹے ہوئے ہیں بہت سال میں کا بہت ساکتے ہیں بہت سال میں کوئی کوئی فوجک نہیں ہویا کوئی فوجک نہیں ہویا تو آپ لوگ سکات لے کے بھی نہیں circuits uminium اب آپ سکاتے کا جان سد нак 옛 پاس سنب پاس سnung ya سکاتے کے جوا چلیے سکریہ ماں آٹی آئیے اور بھی سنتا سے بات کرتے ہیں اسر آپ بچائے میں م baby plastic کا کام کیا آٹین کے بativa ارست اک تیکارے conquest کیوں کی بثرد ہے آپ کوئی이면یization ہمارکہ ٹوٹی ہوئی نالیاں کھولی پڑی ہوئی ایسے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بار میں سر ادھر دی یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور جب تک کہ کوئی گورنمنٹ طرف سے یوزنہ نہیں بنتی ہے تب تک کوئی پارسط کچھ کر بھی نہیں سکتا گورنمنٹ کی طرف سے آدھے سے کہ پورے دیس کو سوکش بنایا جائے سر ایک مشہ نہیں چلا تو سر گورنمنٹ کی یہ کہنے سے نہیں ہوگا سر یہ تو کامی ہے پارسط جی کو کہیں بھی پھوڑے ہو سڑکیں ہو ٹوٹی ان کا کام ہی بنوانے کے لیے سر تو یہ سرکار کی تو سکت نیردیس ہے نہیں تو باقی چھوٹے موٹے کام کراتے ہی رہتے ہیں جیسے یہ روڈ ہے یہ بنی ہے یہ لگا ہوا آپ کے سامنے پتھر یہ پوری بنی ہوئی ہے کئی گلیاں بنی ہیں کبرستان میں کام ہوا ہے کام تو ہوئی ہے لیکن رہ گیا یہ کہ یہ جگہ جو ہے ابھی ڈبلپ نہیں ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہی پرابلم ہے کہ گورنمنٹ طرف سے جب تب پرمیشن نہیں ملے گی تب تب پارسط کے لیول کا کام نہیں ہے گورنمنٹ طرف سے پھول آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ کسی بھی چھیتر میں وارڈ میں آپ کو گندگی نہیں دکھنی چاہیے نالیاں کھولی نہیں پڑھنی رہنی چاہیے ساپ طرف پر دکھ رہا ہے کہ نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ کی گندگی پڑھی ہوئی ہیں تو اس کو لے کر آپ کو شکایت نہیں کرنے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں وہ نالیاں میں گر سکتے ہیں شکایتیں ہوتی ہیں خوب ہوتی ہیں مکمنٹری کے پاس بھی ہوتی ہیں سب جگہ ہوتی ہیں لیکن کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ تو آپ لوگ چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر کے فوٹو لے کر کے اور ڈالے پیپر میں نکلوائیں لیکن آج آپ آئیں ہیں آپ شند منیاتی انٹر بیو لے کر کے چلی جائیں گی اس کو برابر جو ہے یہ آپ لوگ بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگ برابر کانٹینیواز اس کو جو ہے وہ اٹھاتے رہی ہے تب ہی ہوگا کیونکہ پبلک کے کہنے سے یا کئی کمپلین کرنے سے نہیں ہوتا ہے جب تک آپ لوگ بھی تو اس کے لئے قدم بڑھائی ہے کیونکہ آپ بھی شکر میں راتے ہیں ہم لوگ قدم خوب بڑھا چکے ڈینگو 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 آم پبلک کیا بتا سکتی کیا کر سکتی آم پبلک تو سر اگر آم پبلک کا یہی کام ہے نا کہ آپ کے اگر چھت میں نہیں ہو رہا تو اب پارسل سے جا کے بولیے پارسل سے ایک بار نہیں دس بار آدمی بولتا ہے دس بار جا کر کے پریاس کرتا ہے فاغنگ کی گاڑیاں بھی آتی ہیں روڑ سے نکل جاتی ہیں ہر گلی میں نہیں جا پاتی ہیں اور جہاں پر گندگی ہے وہاں پر مچھر ایک دم تو چلے نہیں جائیں گے ایک بار فاغنگ کر گئے سپوچ بیٹ ادھر سے نکل گئی گاڑی دو منٹ کے لیے تو معلوم ہو دو منٹ میں مچھر معلوم ہو اوڑ جرور جائیں گے ختم تو نہیں ہوں گے وہ تو یہ ہے فاغنگ کا مطلب کہ معلوم ہو مہینے میں کم سے کم دس بار راؤنڈ لے تب ہو سکتا ہے اور دس بار کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے آگے وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پارسل کے پاس بجٹ نہیں ہے اس لیے وہ کام نہیں کروا پا رہا ہے نہیں ہمارے حساب سے تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جمین ہے اس لیے اس کو جو ہے پارسد لیول کا آدمی نہیں چھڑ پا رہا ہے نہیں بنا پا رہا ہے باقی جو پارسد لیول پر جتنی بھی چیزیں ہیں کافی انہوں نے کیا ہے سڑکے بنوائی ہیں پبرستان میں کام کیا ہے کہیں گڑے تعلام نالی نالا یہ جو بھی ہوتا آتا ہے وہ کیا ہے اپنے لیول پر مطلب آپ کو لائے کام کیے پارسد جی اور بھی جنتا سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا سر اب بجائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں بڑے لیول کا کام دیکھ رہے ہیں یہ پورا یہاں سے لے کے اور یہ پوری بستی آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ ایک انچ اس کے بغل والی روڈ دیکھ لیجئے پورا آدمی گرگر پڑ رہا ہے گاڑی ایک مہنم کبار ہو جا رہی ہے ہمارے طرف تو نہیں ہوا پوری بستی میں اس طرف اس کی گارانٹی لے رہے ہیں آپ لوگ وٹ نہیں دیئے تھے کو وٹ بینہ دیئے جیت جائیں گے تو لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ وٹ جس شیطر میں وٹ دیئے تھے اب یہ کوڑا گھر بنانک جگہ ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ کس کی سکایت لیکن نہیں گیا یہ ایک بار نے دس بار لکھت میں لیا گیا ہے اور کیا تو اس کے اوپر بھی آپ جا سکتے تھے نگر نگم جا سکتے تھے ہم لوگ یہاں کمائی چکرم پڑھیں اتنی مہنگایما کہ ہم اوپر جاتے رہیں تو آپ کے اگر بچے بیمار پڑھ جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ مجبوری ہے اور کھا کریں آپ کے سامنے دیکھ لی جیے اس سے دس کتم آگے بڑھ جائیے وہ والی موڑ دیکھ لی جیے اچھا وہ تو میں نے دیکھا جا کے دیکھا اس کے ہیڈ والی روڑ دیکھ لی جیے کہیں دیکھ لی جیے تو اسی تھی آپ کے ہاں کھرا ہم لوگ کیا بولیں بس بولنے لائک آئی نہیں ہے تو کتنے بار دورہ کرتے ہوئے دیکھیں اپنے پارسط جی کو کبکہ ہے ہمارے ادھر تو نہیں ہیں نہیں آئے ایک بار بھی نہیں آئے نہیں اب چناؤ آئے گا تو آئیں گے اب یہ تو سمجھ بتائے گا آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو آپ اپنے پارسط کے کاموں سے سہمت نہیں ہیں جو سہمت ہے وہ سہمت ہے کچھ بھی کچھ نیا کام کی ہیں نیا کام بستی کندر ہم کوئی اس سائیڈ میں نہیں دکھ رہا ہے کہیں ہوگا ہماری گلی میں نہیں پڑا ہے ہماری گلی میں لائٹ بھی نہیں لگی ایک لائٹ نہیں لگی اور لائٹ کی ابھی کمپلین ہم دکھا دیں گے کم سے کم دس بار آ کے لاؤڑ گے دیکھ کے چلے جاتے ہیں آئیے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سر بتائیے پہلے پانی ہونا چاہیے ہر چیز ہونا چاہیے پہلے لگ رہا پانی سپلائی ہے آدھی پڑی آدھی نہیں پڑی یہ دکھت یہاں یہاں پریسانی ہے اور تو آپ نے یہ سکاہت نہیں کیا یہ سکاہت کہنے وہاں پہ جاؤ تو کہتے کہ ہاں ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا بس آگے کوئی بات ہی نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اور پانی بزلی آپ کے ہاں سا ہی نہیں آرہا ہے کچھ نہیں آرہا پان سال میں کتنی بار دیکھیں پارسا جی کو پانی نہیں آرہی پارسا جی کو دورہ کرتے ہوئے دیکھیں وہ دورتے ہیں آگے کام نہیں ہوتا ہے آپ سے ملنے آتے ہیں آپ لوگ سے ملنے جات ملتے بھی ہم ان سے بھی ملتے ہیں کام نہیں ہوتا ہے کچھ ہوتا نہیں ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آردھی سپلائی پانی کی پڑی ہوئی وہاں پہ پانی ہے کوئی گلی میں پانی نہیں ہے بھائی پانی ہوئے بار میں کھلنجا لگایا کچھ بیچھا تب تو اچھی بات ہے بھائی پانی بھائی پانی بھائی نہیں آرہا کوئی دکھت نہیں ہے یہ دکھت ہے یہاں پہ ہر چیچ کی پریسانی یہاں پہ ہے ہر چیچ کی پریسانی مطلب کوئی اب نیا کام نہیں کروائے ہیں نیا کچھ نہیں ہو رہا ہے چلی سکریہ تو آپ نے دیکھا یہاں کے جو جنتا ہے وہ اپنے پارسد کے کاموں سے کچھ حد تک تو سہمت ہے لیکن کچھ حدوں تک ان کا کہنا ہے کہ پارسد جی کا اپنے جب ہم لوگ سکایت لے کے جاتے اس پہ کاروائی نہیں کرتے ہیں صاحب طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں بہت ساری گندگیاں دکھ رہی ہیں روڈے بھی اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پانی کے بھی بہت ساری سمسیاں ہیں پارسد یہ آتے تو ہے ملنے لیکن اس پہ کاروائی نہیں کرتے ہیں تو اب آئیے جانتے ہیں اور بھی جنتا سے کہ ان کا کیا کہنا ہے ان کے وارڈ میں کتنا نیا کام ہوا ہے اور کیا کیا بکاس ہوا ہے تو سار اب کیا کہنا چاہ رہا travailler آپ کے پانچ سال میں جب آپ کے پارسد ہے کتنا آپ پذکات کے کام کی ہیں کیا کیا نیا کام کئے اور کیا سمسیاں ہیں پانچ سال میں پاتھ ص کا پہ کچھ نیا کام ہوا ہے اسکے بادے کریں سمسیاں دو بہت ہیں لیکن یہاں پر کھا ہا رہا ہے کوئی سنا ہی ہو11 ia کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے سنوائی نہیں ہوتی ہی کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے یہاں پہ تو آپ نے اپنی سکایت لے کر گیا تھے آپ پارشت کے ہاں تو جارنا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ تو کہا جاتا ہے لیکن بکاس کچھ ہوئی نہیں رہا اتنی گندی کے آنے جانے میں اتنی سمسیاں ہوتی کچھ کہنے کو نہیں اتنا بدبو مارتا ہے اس جگہ پر پریوار رہتا ہے سب سمسیاں کافی ہے آپ نگر نگم جائیے پارشت کے ہاں جائیے لکھت دیجئے نہیں مان رہے تو کیونکہ آپ کی بھی یہ آپ کا ادھکار ہے آپ دے سکتے ہیں ادھکار ہے بلکل ادھکار ہے لیکن کچھ سنوائی کہاں کرتا ہے جانے کے بعد رہی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی ہے تو کیا کیا سمسیاں ہے آپ کی پیشت میں سے پانی کا بیوستہ کیسا ہے بجلی کی بیوستہ کیسا ہے یہاں تو کچھ آئی نہیں ہے پانی کی زمزہ ہے بجلی بھی آتی ہے time سے آتی ہے بہت کم آتی ہے چلی جاتی ہے کوئی ایسی زمزہ نہیں ہے بہت پریشانی بہت پرابلم ہوتا ہے چلی جاتے تو آدھا دیکھ گھنٹا نہیں آتا ہے تو سر یہ بتائے فوگنگ کو بھی سکت نردیس دیئے ہیں یوپی سرکار نے ہر چھت روارڈ میں جا کے فوگنگ کرائیے کتنی مر فوگی ہوئی آپ کے چھت میں فوگنگ کے آتے جاتے سب رہتے ہیں لیکن اتنا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں سب کچھ ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن کرنے کو کوئی نہیں کرتا ہے آپ بتائیے سر کیا کہنا چاہیں گے پانچ سال میں جو گندگی کا امبار دیکھ رہا ہے یہ پورا ٹوٹی نالیاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ پانی کے بیوستہ بھی صحیح نہیں کچھ بکاس کے کام نہیں ہوا تو کچھ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو ہے آپ کے سامنے دیکھئے نا وہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بتائیے کسے پانی سیبر کے سب پائے پڑے ہیں لیکن لائن ابھی تک نہیں چاہلو ہماری سمجھ سے سمجھ پانی لائن نہیں نہیں کہیں پر نہیں یہ ہمارے بچپن سے کھوڑا کرکٹ پڑا ہے کم سے کام آج سنے 20-30 سال ہو گئے ہیں یہ یہ گندگی ہمیں ساتھ سمجھ اب تو پھر کچھ صحیح ہے اس کے پہلے جو یہاں پورا پانی بڑھ جاتا تھا آنے جانے بڑی دکھتے ہوتی دیں اب کہاں لائٹ لگی ہیں کچھ نہیں لائٹ لگی ہیں خالی خمبہ لگے ہیں لائٹ کچھ نہیں سنتا ہے وہ سب ابھی الکسن ابھی الکسن چل رہے ہیں سب لوگ گھر آ رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے لکسن ہو جائیں گے بس اب گیا بھول گئے پھر وہ صرف اپنا area دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ ان کا گھر ہے وہ area دیکھیں گے کہ ہماری گھر کی روٹ صحیح ہے مہلے کی رسطہ نالیاں صحیح کی نہیں صحیح باقی کوئی مطلب نہیں ہے آپ لوگ سے نہیں مطلب باقی ریجلٹ آپ کے سامنے خود ہی آپ دیکھ لیجے کتنی گندگی ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو بھی تو ادھکار ہے کہ آپ لوگ اپنی یہ جو چیزیں ہیں اس کو صحیح کرانے کے جا کے اپنا قدم اٹھائیے آپ لوگ کچھ تو کریے اس کے لئے میں یہ ایک بار نہیں بیسو بارش کے کمپلینٹ گئی ہیں نگن نگم والے بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی بھی جو ہے کاروائی کرتا نہیں ٹھیک ہے جو آپ سے بتا رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے دوارے گندگی اس کے نالی بہیں روڈ نہ صحیح ہو سب ہی لوگ چاہتے ہیں کہ سب بڑی اچھا رہے لوگ آنے میں کتراتے ہیں راستے میں اتنی گندگی ہے اتنا روڈ نہیں صحیح آپ دیکھیں گھڑی گھڑا سب بیکار ہے ادھر تو پھر کچھ صحیح ہے اس کے جو بگل والی وہ آپ جا کے دیکھئے اس محلے میں جتنی بھی ادھر سارا چیز جا کے بھی پورا آپ کے محلہ دیکھ کے آ رہے ہیں جو بھی گندگی آگر کے سب دیکھتے ہی آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی تھی ہے آپ کے کچھ بکاس کی کچھ کے اب اچھا رہے ہیں ot orderon em porky ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنتہں اپنے پارچست سے بلکل بھی سہمت نہیں ہی ان کا کہنا ہے کہ اب پان سال میں کچھ بھی نیا کام نہیں ہوا ایک طرف جب چناؤں ہوتا ہے تو وہ اپنے وعدے ایک سے ایک وعدے لے کے آتے ہیں کہ یہ کام کر دیں گے وہ کام کر دیں گے لیکن یہاں پہ کام کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا ہے سرپ وعدے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے چناؤں میں کیا نیا کام کریں گے کیا اور وعدے اپنے جنتا کو دکھائیں گے دیکھتے رہیے نگر سنگرا میں پرائن ٹی بی کے ساتھ ہماری اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پی دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار